آدھاب ناظرین میں محمد آپ کا اس اقبال کرتا ہوں ہیچ این نیوز پر ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج ہی یہ خبر شہر حیدرباد سے سلام علیکم صاحب آپ حالاتی حضرہ پر کوئی بتانے سے رہیں گے میں سمیں پہلے تلنگانہ اسٹریٹ کے لیے ایک خوش آئندہ بات یہ ہے کہ ہم کوئیٹ کے اس دور میں جا لاکڈون کا ایک لمبا سفر چل رہا ہے ہمارے پیچھے وہی پر آج شہر ہے ہیدرباد میں بلکہ تلنگانے کے اندر کوئیٹ کے پیشنٹس دن با دن کم ہوتے نظر آ رہے ہیں ایک خوش آئندہ بات ہے اور ہم جس طریقے سے لاکڈون کا تاؤ طریقہ بنایا گیا تھا تلنگانے میں علی جناب کیے چندشکرہ صاحب وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریاست نے بڑی حسن و خوبی سے اس کو جس طے شدہ پروگرام کے طے لے کے چلے ہیں اور اسی لحاظ سے دن با دن کیسز کم ہوتے جا رہے ہیں اور بہت جل میں سمجھتا ہوں اٹھارہ کے بعد اور دن کا کرکہ ختم ہوگا رات کا کرکہ شروع ہو جائے گا اور چند دنوں کے بعد پھر حالات معمول پہ آ جائیں گے ہمیں ایسی پوری امید ہے اور ساتھے ساتھ ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ اس لاکڈون کے تحت میں صبح میں زیادہ جو نقصانات جن کے ہوئے ہیں وہ ہے ایک چھوٹے کاروباری لوگ خودپات پہ رہنے والے سٹریٹ وینڈرز کے لیے ان کے لیے نیشن آگر فیڈریشن کے طرف سے سرکار طرف سے بات کر رہے ہیں تلنگان آراشت سمیتی بھی جس کے اندر ایکٹو طریقے سے رول ادا کر رہی ہے وہ کام یہ ہے کہ ہم چھوٹے سٹریٹ وینڈرز کے دس ہزار سٹریٹ وینڈرز کو پہلے فیپ میں لے کر اب ہم ان کا مال بھی آن لین بکے گا اب جس طرح بڑے ہوتلوں کا مال آن لین جا رہا تھا گھروں پہ اسی طرح آپ کو اٹلیوڑا دوشہ سے لے کر فاسپوڈز کے لے کر جنرل ایٹمز جتنے بھی سٹریٹ وینڈرز کے ہیں وہ آن لین شروع ہوں گے وہ آن لین انڈرول کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے اور بہت جل شہر ہیدر آباد میں دس ہزار سٹریٹ وینڈرز اور دیمیسٹکز مومنز کا جو پرڈکٹ ہے میداری وہ شروع ہوگی ایک بڑا کام ہے جو روزگار سے جوڑنے کا کوشش کی گئی کیونکہ ای مارکٹنگ پرموشن کا کام بڑی پوری آلے میں دنیا میں چل رہا ہے ای مارکٹنگ کے اوپر سٹریٹ وینڈرز چھوٹے کاروباری بلکل اس سے دور تھے ان کو جوڑتے ہوئے ایک نیا انخلاف تلنگانے سے شروع ہو رہا ہے اس کے لیے میں پھر ایک مرتبہ کیٹی راما رو صاحب آئیٹی منیسٹرز اور خصوصاً اور سر جس کے پاس آلین سرویس نہیں ہے جس کے پاس فون بغیرہ نہیں ہے ان کے لیے تو جیسا فون ہوتا ہے کامن فون کی طرح بھی فون کر کے آپ آرڈر دے کر اپنے گھر تک سامان مگا سکتے ہیں اسی کے اندر ایک آپشن رکھا گیا ہے اسی کے لیے کیونکہ دو چیز کے ساتھ وہ ایک آپشن ہے جس کو فون چلانا یا ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا یہ سارے چیزوں کو دکت محسوس ہوتی ہے ان کے لیے خالی فون نمبر ایک دیا جائے گا آسان نمبر رہے گا وہ نمبر کے تحت پر فون کر کے اپنا آرڈر وہ پیسٹ کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں اسی آرڈر کے تحت ان کے گھر تک سامان پہنچایا جائے گا تاکہ آسانی سے لوگ استفادہ اٹھا سکیں میں پہلے تو امت مسلمہ سے بڑے درد مندانہ طریقے سے اپیل کروں گا کہ تمام مساجد علماء مشائقین اور مساجد کمیٹی والے درگا کمیٹی والے متحدہ طور پر یہ ذمہ داری اپنے ذمہ دے ذمہ دے کہ وقبوٹ ایک ادارہ ہے جو قوم اور ملت کا ادارہ ہے اور اس کے ادارے کی ذمہ داری سلیم صاحب یا حکومت آندرہ پردے یا حکومت تلنگانے کے اوپر نہیں آید ہوتی ہے بلکہ وہ ایک چلانے والا ادارہ ہے جو ادارہ ان کے انڈور ہے ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اجاگر نہیں کر رہے ہیں وقب کی جائزات پوری تباہ و برباد کر رہے ہیں اور جتنی جائزات تباہ و ورباد ہو رہی ہے وہ تمام کے تمام دفنانے کے پیسے لینے والا بھی مسلمان وہ زمین کا سعودہ کرنے والا بھی مسلمان وہ زمین کو بیچنے والا بھی مسلمان وہ زمین کا جتنے بھی میتوں کو زیادہ ایکسٹرا پیسہ لینے والے بھی مسلمان آپ بتائیے کہ ہمارے ہی اپنے اگر جو قوم اور ملت کا سعودہ کرنے لگیں گے تو ہم کس کو جا کر پکڑیں گے کس کو جا کر بولیں گے ہر کوئی کلمہ کو مسلمانیں کچھ کہتے ہیں تو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اگر کچھ کہتے ہیں تو حکومت بدلام ہوتے ہیے اور فوری کوئی دوسرا ایک سیاسی طفے کی طرف سے دباؤ چالو ہو جاتا ہے اس کے لیے حکومت بڑی مجبوری سے اس طرح آگے بڑھ رہی ہے ہم علی جناب کیسی آر صاحب سے بارہ اپیل کر رہے ہیں کہ ورگ بورٹ کو جیڈیشری سسٹم اگر پاور دیتے ہیں تو ایک نئی ذمہ داری کے ساتھ ایک نیا کام چالو ہو سکتا ہے یہی ہمارا کہنا ہے میں عوام سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ میں ورگ بورٹ کی تمام عملہ کے لیے آپ لوگ جب تک کہ اپنی ایک فورس نہیں بنائیں گے جب تک اپنا ایک عملہ نہیں بنائیں گے تو آپ جب تک اس کو تحفظ دینا نہیں چاہیں گے اس کا کوئی تحفظ نہیں کر سکتا کیونکہ لوٹنے والا بھی اپنا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چھلاک سے معاملہ ہے برائے مہربانی آپ تمام کے تمام اپنے ہاتھ میں وفق عملہ کی نگرانی کا کام لے تب ہی جا کر ہم وفق عملہ کو خبرستانوں کو مساجد کو سارے چیزوں کو سیف کر سکیں گے ہم خالی بیواؤں کی طرح رونا چھوڑ دالے بلکہ ہم اس کی بدلے میں اٹھے اٹھ کے اس انخلاب کی طرح ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا بارہہ کہا جاتا تھا دوہزار ایک میں مجھ سے کہا جاتا تھا تلنگان آنے والا نہیں ہے تلنگان آتا نہیں جاتا نہیں بے فضول کی کاروائی ہے اور ہم دوہزار ایک سے جو لگا تھا چودہ سال جدو جہد کرنے پر تلنگان ہم آندرہ سے حاصل کر سکیں تو اسی طرح وفقی عملہ کو بچانا بھی مسلمانوں کا کام ہے خالی تنقید برائے تنقید کرنے سے بہتر ہے تنقید برائے تعمیر آپ کو لوگاں شروع کریجئے اپنے کام تاکہ آپ لوگ نیا انخلاف پیدا کر سکے اور نوجوانوں کو یود کو آگے آنا چاہیے اگر کس کوئی بھی شخص اگر وفقی ایک ایچ پہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں انہیں اللہ کا گنے گار اس کے رسول کا گنے گار انہیں اسلام کا گنے گار انہیں قوم کا گنے گار ہے اور قوم کے گنے گار کو کبھی بختنا نہیں چاہیے ہمیں ہی اس کو سزا دینا پڑے گا تب ہی جا کر یہ قوم خوش روح اور خوش اخلاق قوم بنے گی صاحب جیسا لاس لگ ڈان میں فیسیر صاحب پنرہ سو دیئے راشن بھی یہ لگ ڈان میں کیوں نہیں ملا آپ کے یہ بار میں آٹو والے بہت پریشان ہیں میں ترخواہ والے بہت پریشان ہیں یہ چیز کا آپ سے زیادہ حکومت کو ہم کو سارے عوام کو تکلیف ہے کیونکہ جو فلائی تنصیبیں بھی آگے آ کر جو باتری رہی تھی لاس لگ ڈان میں جس طرح سے بٹوارہ ہوا جس طرح سے لگ دیئے اس طرح اس لگ ڈان میں نا انجیوز کے پاس کیوں کہ کوئی بھی حکومت کوئی بھی تاہو تاریخہ ایک لیمٹ تک ہی کام کر سکتے ہیں اس کے بعد فینانشل پرابلم میں آنے کے بعد نہ سرکار کر سکتی نہ ہم کر سکتے نہ کوئی کر سکتے یہ اللہ کے طرف سے سی وی ہم ایک ہی دعا کر سکتے ہیں پروردگار جل سے جل ہمیں اس وقت سے نجات دلائے اور یہی ہمارے جو کیے ہوئے گناہوں کا جو سزا ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اور ہماری خوم کے سامنے اور خوم کے مالدار لوگوں کی آزمائش ہے یہ یہ جو لوگ ڈان ہے یہ مت سوچو کہ یہ اللہ کے طرف سے ایک عذاب ہے بلکہ مالدار کا آزمائش ہے اللہ آزمانی کی کوشش کر رہا ہے کہ غریب سے امیر کا کیا سلوک ہوتا ہے اسی لیے امیروں کو چاہیے کہ اپنے غریب بھائیوں کا اپنے آزو بازو کی پڑوسوں کا خیال رکھے اور ان کی مدد کرے اگر ان کی مدد آپ نہ کر سکیں گے تو آنے والے وقت میں معیشر میں آپ کو جواب دینا پڑے گا حکومتیں آتی ہے اور چلے جاتی ہے مگر انسانیت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اور آپ کی کردار آپ کا ساتھ آپ کا عمل آپ کے ساتھ رہنے والا ہے اس پہ برائے مہربانی آپ لوگ کو عمل کیجئے اور سر آپ دیکھئے کہ دوسرے سٹیٹس میں گورنمنٹ جو کوویٹ نائنٹین سے لوگ مر رہے ہیں وہ لوگوں کو کچھ پیکج اپلائی کر رہے ہیں اس تلنگانے میں بھی ہمارے جو سی ایم ہیں یا پھر جو بھی کوئی پیکجز لوگ کو دے رہے ہیں آپ کی انفرمیشن میں کچھ ایسی چیزیں میں وہ جو کوئیٹ سے مرنے والے جیو افرات ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جو کوئیٹ کے ڈائریکشنز کا ایک جو ایپ ہے جو بنا ہے اس کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ ہر مرنے والے کو ساہتہ دی جائے گی اور انشورنس پالیسیز کا سسٹم میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر مرنے والے کی خاندان ہو سپریحالی میں سپریم کورٹ کے ایک ڈائریکشن کے تحت جن کے بچے ہیں جو یہ کوئیٹ سے مرنے والوں کے بچے ہیں ان کی ایڈیوکیشن ان کا سسٹم ان کے پڑھائی کا انتظام یا ان کی سرپرستی کرنی کی ذمہ داری حکومت ہندوستان کی اور اسٹیٹ کی ہے اور اس کے پر برابر کام کیا جا رہا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے میں چاہوں گا کہ جو کوئیٹ سے انتخال ہوا ہے خصوصا بی پی ایل کے انڈر جو لوگ ہے جو پیسے والے لوگ ہیں الحمدللہ ان کی جائزات رکھی ہوئی ہے سسٹم ہے ان کے لیے خصوصا بی پی ایل کے اندر جو لوگ انتخال ہوا ہے جن کا جن کے موت ہوئی ہے کوئیٹ سے ایسے لوگ برابر اپنے ایریے کے ہر ایریہ ہر ڈسٹکس کے کلیکٹر کے پاس رجوع ہوئے آپ اپنا اپلیکشن دے ان کو ضرور سہیتہ ملے گی ان کے ضرور حکومت ہے ہند اور حکومت تلنگانے کی جانے سے ان کی مدد کی جائے گی یہ بات آلڑی ڈگلیڈ سسٹم کے اندر ہے اور لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے حکومت برابر مدد کرنے کے لیے تیار ہے اور مدد لینا چاہیے مرک کلیکٹر جس زلے کے ادلہ جس ادلہ کے اندر یہ کوئیٹ سے انتخال ہوا ہے وہاں کے کلیکٹر کو انفارمیشن دینا چاہیے تاکہ وہ آپ کے سہولت آپ تک پہنچا سکے ناظرین فلال کے لیے اس نیوز میں اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے اور ساتھ میں بلکن دبائیے تاکہ آنے والے سبھی نیوز کی ڈیپکیشن آپ کو ملتے رہیں فلال کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ